اور پھر اس کے بعد ان کتاب کے اوپر علم کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مومنین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ یؤمنون بما انزل ایلیک کہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا ہے اگر ایک تنظیم کے پورے مقاصد اس کے دستور حیات اس کی ساری تفصیلات کو یہ کوئی عدوی تسلیم نہ کرے تو پھر تو وہ کچھ کام نہیں کر سکتا ہے وما انزل من قبلک اور یہ صرف کافی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جو انبیاء اور جو کتب آئی ہیں ان سب کے اوپر وہ ایمان لاتا ہے وہ بالآخرت ہے اور پھر یہ سارا کچھ یہ آخرت کے اوپر ایمان پر منتج ہوتا ہے کہ یہ چھے صفات مومنین کی صفات ہیں جو آخرت جو کل کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے حضور حساب دینا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو مراد اور کامیاب ہونے والے لوگ ہیں اس کے ساتھ پھر منافع کفار کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا یہ برابر بات ہے اگر آپ ان کو خبردار کرے یا نہ کرے چالیس سال آپ نے مکہ میر گزارے وہ آپ کی صداقت اور امانت کے قائل اور اس کے بعد پھر آپ پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں تو سوائے ہٹ درمی کے سوائے اس بات کے کہ ہم نے نہیں ماننا ہے اس حق کو اور کوئی بات نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم اللہ وعلا قلوبیم وعلا سمعیم وعلا بساریم وعلا شعوہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے اور بجوز اس کے کہ زمین سے ان کو الیمنیٹ کر دیا جائے اور کوئی رستہ نہیں ہے کہ جو ان کا حل پیش کرتا ہو انسانیت کے ماتھے پر یہ کلنک کا ٹیکہ ہے اور یہ انسانیت کو تباہی اور بربادی سے ہم کنار کرنے کی نیت رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے فرما دیا کہ آپ جتنی بھی ہم دردی رکھیں ان کے دلوں پر مہر اور آنکھوں اور کالوں کے اوپر دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ قرآن فرماتا ہے کہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ ہم ایمان لے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اصل میں ایمان لانے والے نہیں ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللہ کو دھوکہ دیتے ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے اور پھر اس کا شعور بھی نہیں رکھتے تو منافقین کی پوری تفصیل یہاں پر بتائی گئی ہے ایک تو منافقت کو مرض قرار دیا گیا فساد قرار دیا گیا اور پھر ان کی چالوں کا ذکر کیا کہ اِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے قالو اِنَّا مَعَكُمْ تو یہ کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں وَإِذَا خَلَوْ لَا شَيَاطِينِمْ جب اپنے شیطان دوستوں میں بیٹھتے تو یہ کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُونَ ہم تو استحضاء اور ٹھٹا اور مذاق کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہے جو محلت زندگی دیے وہ ان کے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے اور پھر وہ پلٹ کر اس زندگی کو نہیں پائیں گے جو دنیا کی امتحانگاہ کی زندگی ہے اپنا وقت ضیاء کر رہے اور یہی مذاق ہے بہت بڑا علاقہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ ہم سے زیادہ اصلاح کرنے والے کون ہیں آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس وقت یہ چلتے تو یہ کھڑے ہو جاتے فَلَمَّا عَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللہ تعالیٰ تو یہ کر سکتا ہے کہ ان کے آنکھوں کے نور کو بھی چھین لیں تو آزمائشوں کا ذکر اَوْ قَسَيِّبٍ مِّنَ السَّمَائِ فِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرْقِ يَجْعَلُونَا عَصَابِ آمْ فِي آزَانِ مِنَ السَّوَائِكِ حَذَرَ الْوَوْتِ جب یہ چلتے تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں جب بھی برک ہوتی ہے جب بجلی کونتی ہے تو اس وقت آزمائشوں میں اور جب کوئی مزے کی بات ہوتی ہے خوشخبری تو یہ اس میں حصہ لینے کے لئے پہنچ جاتے ہیں ان کی بلی نفسیاتی تفصیل بتائی ہے اور پھر انسانوں سے کہا گیا ہے اے انسانوں تم اللہ کی بندگی اختیار کرو غلامی اختیار کرو غلامی جو ہے غلام جو ہے وہ صرف سپاس گزاری کے لئے پنج وقتا کھڑا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی وفاداریوں کا مرکز بھی اس کا مالک ہوتا ہے اور اس کی اطاعت بھی وہ کرتا ہے اور وجہ بتائی ہے کیوں اللہ کی بندگی کرو اللذی خلقکم تم کو تخلیق اس نے کیا ہے اگر اس نے لی کیا تو پھر کس نے تخلیق کیا ذرا بتاؤ والذین من قبلکم اور تم سے پہلی تمہارے باپ دادا کو بھی اس نے تخلیق کیا تاکہ تم میں لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو لگتا یہ ہے کہ پورا یہ نظام تربیت اور نظام تعلیم اور یہ سارا کچھ یہ تقوی چاہتا ہے اس امت سے انسانوں سے وہ ایک پاکیزہ نیت اور پاکیزہ زندگی کا نام ہے خوشی کے ساتھ اپنے مالک کی اطاعت اور فرمہ برداری کا نام ہے اسی میں وہ چیلنج بھی ہے کہ اگر تم کو اس قرآن میں کوئی شک ہے جو کہ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے ایک صورت اس کی طرح بنا کر لے عالم عرب کے ان زباندان لوگوں کو جو کہ اقاس کے بازار میں سبا معلقہ جو سات قصیدے ہیں پورے عالم عرب کے شوارہ نے سجدے کیے ان شوارہ کو قادر القرآن لوگ ان کو کہا گیا کہ اس طرح کیا ہے کہ ایک صورت تو بنا کر لیا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ پھر سارے کے سارے اور اللہ کے مقابلے میں جتنا کچھ ہی کھٹا کر سکتے ہو کھٹا کرو ان کنتم سادتین اگر تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے فَعِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا کبھی نہیں کر سکیں گے اور ہرگز نہیں کر سکتے قیامت تک یہ چیلنج باقی ہے فَاتَّقُ النَّارَلَّتِي وَقُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ اللہ کی اس آق سے ڈرو جس کا اندن انسان اور پتھروں کو بننا ہے جھوٹ کے ساتھ اس زندگی کو تم نہیں بسر کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ پھر مثالوں کا ذکر کیا گیا ہے اگر مچھر کی مثال اللہ دیتا ہے یا اس سے کسی اور چھوٹی چیز کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ کو اس میں کوئی حیاء نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ انہی مثالوں سے لوگ ہدایت بھی لیتے اور یہی مثالیں سن کر گمراہی ہو جاتے ہیں گمراہی اور ہدایت تو ان کے اندر کی بات ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ابتداء کا ذکر کیا ہے کہ اَتْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِنِّي جَاعِلُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ کہ جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناتنا چاہتا ہو قَالُوا اَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيُسْفِ قُدِّمَا کہ تو اس کو بنانا چاہتا ہے مختار مخلوق کو کہ جو فساد برپا کرے اور خون با ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان اعلیٰ ذاتوں کا انسانوں کا ذکر کیا اَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَا قُلَّهَا ان لوگوں کا ذکر کیا جو خدا کی بندگی کرتے ہیں اور پھر اس ساری تفصیل کو بیان کیا ہے اور اس سے پھر فرشتوں نے جب اندازہ لگایا کہ ایسے ایسے لوگ جو اپنی مرضی سے بغیر دیکھیں اپنے رب کی بندگی کریں گے اور بہترین صفات سے متصف ہوں گے تو پھر انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو علم ہے اللہ آپ نے دیا اور پھر آدم اور ہوا انسان اور شیطان کی اس ازلی دشمن کا حسد کی بنیاد پر وہ جو دشمنی اس کا ذکر کیا کہ تمہیں ہر ہر قدم پہ یہ ورغہ لائے گا یہ آگاہ کیا ہے